اسلام علیکم ناظرین ہم آپ اپنے چینل راز و نیاز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم یمونیا کیا ہے اس کی علامات اور اسباب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یمونیا فیپوں کی سوزش اور سانس کی نالی میں انفیکشن کو کہا جاتا ہے یہ ایک متعدی مرض ہے وائرس یا کبھی کبار بیکٹیریا اس کا سبب بنتے ہیں اس مرض میں کبھی ایک فیپڑا اور کبھی دونوں فیپڑے متاثر ہوتے ہیں اور سوزش اکثر فیپڑوں کے نچلے حصے میں ہوتی ہے لیکن کبھی کبار سارا فیپڑا بھی سوزش میں مبتلا ہو جاتا ہے نمونیا کے تین درجے ہوتے ہیں پہلے درجے میں فیپڑے سوزش کا شکار ہو کر جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کو نمونیا کی عام حالت کہا جاتا ہے دوسرے درجے میں اگر فیپڑے جلدی ٹھیک نہ ہو تو سوزشی مادہ ایلیو لائی یعنی فیپڑوں میں جو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں آوا جمع ہوتی ہے میں جمع ہو کر فیپڑے کی ساخت کو متاثر کرتا ہے فیپڑوں کی ساخت جگر کی ساخت کی ماند ہو جاتی ہے اور فیپڑوں میں سے آوا کا گزر نہیں ہو پاتا اگر اس درجے میں مرز کو دور کر دیا جائے تو سوزش دور ہو کر فیپڑے واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں پیسرے درجے میں مرز دور نہ ہونے کے سبب فیپڑے گل کر مردہ ہو جاتے ہیں نمونیا کی علامات تیز بخار کا ہونا بھوک کی کمی یا بلکل بھوک کا ختم ہو جانا سردی لگنا بلڈ پریشر کا کم ہونا بلغمی خانسی کا آنا میدہ یعنی پیٹ میں درد ہونا سانس کی رفتار کا تیز ہونا سانس لینے میں دشواری پیش آنا بطلی اور کے ہونا سینے میں درد یہ درد عمومن پسلیوں کی نیچے اور بغل کے پاس ہوتا ہے جلد کی رنگت کا نیلا پڑ جانا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا پورے جسم میں درد کا ہونا نمونیا کے اسباب بکٹیریا وائرس اور دیگر خردبینی اجسام نمونیا کا سبب بنتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارے چاہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی جنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ سخت محنت اور تھکاوت کے بعد اگر سردی لگ جائے تو یہ بھی نمونیا تخبہ بن جاتی ہے گیلے کپڑے دیر تک پینے رکھنا گیلی یا نمدار زمین پر دیر تک بیٹھے رہنا سردوا میں گھنٹوں کھڑے رہنا یا چلنا پھرنا یہ سب نمونیا کے اسباب ہو سکتے ہیں جسمانی و محولیاتی غلازت بھی اس مرض کے بڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بعض دوسرے امراض بھی نمونیا کا سبب بنتے ہیں جیسے خسرہ، تیچر، امراض قلب، زکام، سوزش گردہ، دمہ، ایرس کے مریض وغیرہ وہ لوگ بھی جو خاص قسم کے کیمیکلز اور علوگی کا زیادہ سامنا کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کا مدافعاتی نظام کمزور ہو ایک سال سے کم اور پینسٹھ سال سے زیادہ امر کے لوگ نمونیا سے جلدی متاثر ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو سگرٹ، شراب نوشی، منشات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نمونیا اس کے اسباب اور علامات کے بارے میں امید ہے دوسری ویڈیو کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی کمیٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جب تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ